اب ذرا خبر کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں اسی خبر پر چونکہ اگلے مہینے سے یاترہ شروع ہونی ہے دوسری خبر کو بھی ذرا پلے کریں اینڈی آر ایف کی ٹی میں بھی متحرک ہو گئی ہے اب یہ اینڈی آر ایف کی ٹی متحرک امرنات یاترہ کے حوالے سے ہو گئی ہے دوہزار تئیس کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ اینڈی آر ایف کی ٹی میں گیر اپ ہو گئی ہے سالانہ امرنات یاترہ کے لیے اور ایریل سروے ان کی طرف سے کیا گیا اور جو خصوصی ڈاگ سکارڈ ہے جو خصوصی کتے اینڈی آر ایف کے پاس ہیں جو افات سماوی کے دوران استعمال ہوتے ہیں ان کی تائیناتی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اخدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اینڈی آر ایف کی طرف سے وہ سپورٹس ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وہ لوکیشنز بنائی جا رہی ہیں جہاں جہاں پر کیمپس لگائے جا سکتے ہیں پیلیگرم کیمپس جہاں لگائے جائیں گے یعنی جہاں پر روکنے کا پڑاؤ ہو کھانے پینے کا پڑاؤ ہو وہ بھی اینڈی آر ایف کی ٹیم کی طرف سے لوکیشنز ایڈنٹیفائی کی جا رہی ہے ایک درجن سے زیادہ ناشنل ڈیزارسر ریسپونس فورس کی ٹیم میں ڈیپلائی کر دی گئی ہے اس کام کے لیے جو ایریل سروے بھی کر رہی ہے کینی ٹیمز کو بھیجا گیا ہے تو وہ کیا دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کلاوڈ برسٹ بھی ہوا تھا اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے کیجویلٹیاں بھی وہاں پر ہوئی تھی اور کافی ہو کا عالم وہاں پر بنا ہوا تھا اس بار یہ تائی کیا جا رہا ہے کہ ایوائیڈ کیا جائے جی کیجویلٹیز جو فلش فلرڈ ساتے ہیں گریشر آوڈ برسٹ ہوتا ہے یہ چیزیں نہ ہو اور اس سے کیسے ہم بچے تو اسی لیے انڈی آر ایف کی ٹیم کو لگایا گیا ہے جو ان سپارٹس کو ایڈنٹیفائی کر رہی ہے جہاں پر ٹینٹ لگائے جائیں گے خیمے لگائے جائیں گے ریسٹ آوز بنایا جائے گا اور وہ ان علاقوں سے تھوڑا دور ہوں گے اس راستے سے تھوڑا دور ہوں گے جہاں جہاں پر خطشہ یا خطرہ ہے کہ کوئی اس طریقے کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے یکم جولائی جون چل رہا ہے یکم جولائی سے بازابتہ طور پر یاترہ کا آگاز جمہو کشمیر کے اندر کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انتظامیاں جہاں متحرک ہے ایڈیشنل ڈیپلائیمنٹ لگائی جا رہی ہے دلی کے اندر بھی رواہ ہفتے کے دوران اجلاس ہے اور اس کے بعد سٹری نگر کے اندر بیک ٹو بیک میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے تو یہ تیجناب یاترہ کے حوالے سے دو اہم باتیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شئر